بچوں کو پہلے حافظِ قرآن بنائیے بچوں کو پہلے حافظِ قرآن بنائیے جلانے کے باوجود سوچی راگ جلانے کے باوجود آپ جب آپ نہ آئے اجالہ نہ ہو سکا یہاں پہ موجود ہمارے مولانا صاحب اور عالمہ جی اور ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے اور بچیاں اور ہماری بہنے میں سب کا بہت سکر بزار ہوں جو آپ لوگ یہاں سے صبح سے موجود ہیں اور ان بچوں کا حسلہ فجائی کر رہے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں نے ماں صلی اللہ بہت اچھا پڑھا ہے اور ایک میرے دل میں بہت ہی دکھ ہے وہ دکھ اس بات کا ہے کہ لانگ داؤن کے چھکر میں یہ بچے ہمارے دن رات انہوں نے محنت کی اور اپنا پروگرام نہیں کر پائے یہ ہمیں بہت دکھ ہے اور میں اپنا دکھ یہ انساءاللہ عید بات خوزی میں بدل دوں گا اور عید بات جیسے ہی عید ختم ہوتی ہے اور بچے پھر سے تیاری کریں گے اس کے بعد ایک اتحاسی پروگرام کرائے جائے گا وہی گستاؤں سے ہوگا وہی بچے ہوں گے وہی سب ہوں گے لیکن محنت آپ لوگوں پر میت بات اور دوسری بات میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مولانا صاحب نے بہت محنت کی ہے ہماری عالمان نے بہت محنت کی ہے جیسا کی مدلسہ بند ہو رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پڑھائی گھر پہ پڑھیں اور جو محنت ان لوگوں نے کی ہے ان کی محنت آپ لوگ خراب نہ کریں تو انساءاللہ محنت کریں گے آپ لوگ عید بات پروگرام ہونا ہے آپ لوگوں کی تیاری کرنی ہے اور گھر میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے انساءاللہ عید بات مدرسہ نئے سرے سے کھلے گا اور مدرسے کا نام بھی چینج ہوگا مدرسے کی پڑھائی بھی چینج ہوگی پورا مدرسہ بھرکل الگ ہو جائے گا اور بس آپ لوگ دعا کرتے رہیے کہ مدرسہ انساءاللہ عید بات دو سکتوں میں چلے گا ایک سبا ساڑھے آٹھ بجے سے جس میں انگلیس ہندی اردو پڑھائی جائے گی دوسرا جو ہماری بہنے بھائی بڑے بڑے سکولوں میں بچوں کو فیس کی وجہ سے نہیں بھیج پاتے ہیں تو میری کوسی سہی ہے کہ اید بات ساڑھے آٹھ بجے سے ہندی انگلیس کی پڑھائی ہوگی اور دو بجے سے جیسے مدرسہ چلتا ہے انساءاللہ وہ مدرسہ ویسے چلتا رہے گا اسلام علیکم